ملک کے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر اگر بنیاد میں ایک ادارے کے روحانی لوگ نہیں بیٹھے گئے سپریچل لوگ نہیں بیٹھے گئے کٹنے مرنے والی سوچ نہیں ہوتے اپنا جسم اپنا خون اپنا مال دینے والے لوگ نہیں بیٹھے گئے تو یہ ایڈوکیشن کمرشلائز ہوئے ایک تینگ ٹینک کا کام پیسے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ایک تینگ ٹینک کا کام علم دینا ہوتا ہے بیلنسنگ کرنی ہوتی ہے جب سٹیٹ نے یہ ذمہ داری نہیں بھی اور پرائیوٹ سیکٹر کو آگے آنا پڑا تو جب ایڈوکیشن کی اندر بھی جو اینا پیسے بنانے کی بھاری آئی تو کمرشل مائنڈسیٹ آیا اور جب کمرشل مائنڈسیٹ آیا اور جب پیسے کمانے کا مائنڈسیٹ آیا ایڈوکیشن نہیں ترگیت کامپرمیس لیڈرشپ کامپرمیس لیڈرز بنانے والی سوچ کامپرمیس جب پوری چین میں وہ پرسپیکٹیو نہیں ہوگا تو وہ چین کئی نہ کئی سے متصل نہیں ہوگی وہ دوٹے گی اور وہ مفادیت پر جائے گی اور وہ مفاد پرستی انسان کو پھر اپنے وزن سے اٹھائے گی اوبرال جو مالا جو کئی سسٹم ہے اس کو ہم کیسے ریویم کر سکتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے اس پہ ہم ایک ادارہ تو نہیں ہوگا کوئی ادارہ ہو کوئی ارگنیزیشن ہو ملک ہو ریاست ہو تو میں تو اب ریاستی سطح کے اوپر بھی اداروں میں جاتا ہوں اسکری اداروں میں بھی جاتا ہوں ہر ادارے میں میرا جانے ہر چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے مائنڈسٹ تھوٹ اور پرسپیکٹیو پیرڈائنگ مقصد کیا ہے ہم سپریچول لوگ ہیں مسلمان ایک روحانی مخلوق ہیں ہماری دنیاوی سارے اصول ہماری مادہ پرستی ہماری حصیت ہمارے جتنے بھی فیزیلوجیکل ایسپیکٹس اور پیرڈائنگ ہیں وہ روحانیت سے ماں فوق نہیں ہو سکتے ہیں کل بھی مجھ سے ایک کوہرداز میں سوال کیا ہے ڈاکٹر سبیل نے بھی کہ اسلامی بزنس میں اور دوسری میں نے کہا اسلامی تجارت کے اندر لین دیں گے سب جو بھی چاہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کو ہمیشہ انسانی ضرورت کے اوپر رہے تو ہی بیلنس رہے تو ہی قربانی اور ایسار رہے گا تو ملک کے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر اگر بنیاد میں ایک ادارے کے روحانی لوگ نہیں بیٹھے سپریچل لوگ نہیں بیٹھے کٹنے مرنے والی سوچ نہیں ہے ان کے اپنا جسم اپنا خون اپنا مال دینے والے لوگ نہیں بیٹھے تو یہ ایڈوکیشن کمرشلائز ہوگی یہ ایڈوکیشن جب کمرشلائز ہوگی اور جب اس کو سٹیٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر دین کی کورسس کو بھی چارج کرنا پڑ جاتا ہے اوفیشلی یہ سب سٹیٹ کے اندر ہونا چاہیے تھے جو خلیفہ پہلے جو ہے وظیفے لگایا کرتے تھے ہر چیز کے اور ایک تینگ ٹینک کا کام پیسے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ایک تینگ ٹینک کا کام علم دینا ہوتا ہے بیلنسنگ کرنی ہوتی ہے چیزوں کے اندر ہیجنگ کرنی ہوتی ہے آگے سے اس کی گھانس کی ٹپس اور اس کی نوکیں اور جڑے اس کی دیکھنی ہوتی ہے پیسے کے اپنے ہی سٹیٹ کا کام جب سٹیٹ نے یہ ذمہ داری نہیں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا پڑا اگر آپ کیاں کسی سوسائٹی کے اندر پلوٹ مہنگا ہو رہا ہے تو سٹے باز وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں تو جب ایڈوکیشن کے اندر بھی جو ہے نا پیسے بنانے کی بھاری آئی تو اگر آپ کیاں کسی کمانے کا مائنڈسٹ آیا ایڈوکیشن نہیں تربیت کامپرمائز لیڈرشپ کامپرمائز لیڈرز بنانے والی سوچ کامپرمائز ایک مسند پہ جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ایک انبیاء کے منحج پر قربانیاں دینے والے ان کو وہ سوچ ختم ہوگی وہ بلکل ہی گائی ہوگی آگے سے اس لیے پھر وہ سسٹم آیا جس نے ان کو فٹ کرنے والے سسٹم والی ایڈوکیشن وہ انقلابی ایڈوکیشن اور دوسری بات یہ ہے جب آگے گا موڈل جو ڈیمانڈ کر رہا ہے ویسی ایڈوکیشن سسٹم جب آپ نے ان کو نوکریاں کروانی ہیں ان کو نائن ٹو فائی پرسپیکٹیوز میں رکھنا ہے آپ نے ان کو کمپنیوں اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہی کرنا ہے تو آپ کا ایڈوکیشن موڈل بھی ویسے جب آپ نے اسے امام بنانا ہے تو شیخ اس کا سیلیبس امام کا سیلیبس اور ایک نوکر کے سیلیبس میں بہت فرقیشن میرا یہ سوال تھا کہ اس قوم کے در جہاں وہ لیڈر کیسے پیدا کیے جائے ہیں دیکھیں امام مولودین اللہ یولد وال الفطرہ ایوری چائرڈ اس بانڈ نیچرل اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا اور فطرت میں کوئی انسان کبھی بھی فی نفس ہی کبھی بھی غلام نہیں تھا اسے اللہ نے اپنی ساری اپنی قوتوں اور اپنے سارے ادراکات ایسا ساتھ ججبات اپنے سارے ایموشنل انٹیلیجنس انٹیلیکچول اپنی سارے انر پرسپیکٹرز کے ساتھ عذاب بنایا ہے اس کو اندر قوت رابا قوت سبدال رکھی ایک طاقت تھی سوچنے کی ادراک کرنے کی ایک طاقت تھی اسے نیت میں کنورٹ کرنے یہ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے آگے جو فرق جمع آئے دو رہی ہے وہ ابویت پر ہے فابواہ ہو کہ ماں باپ ہوں گے سب سے پہلے رسپونسبل یحب دانی اور ینسرانی اور یمجسانی اور مقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں گے جو اس قوتوں کو پرمان چڑھائیں گے پھر آگے تعلیمیت دار ہیں تو سب سے بڑی بات ہے پوری چین کے اندر ہی پوری چین میں للہیت نہیں ہے پوری چین میں روحانیت نہیں ہے پوری چین کے اندر مقصد نہیں ہے پوری چین میں موت نہیں ہے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے آخرت جب پوری چین میں وہ پرسپیکٹر نہیں ہوگا وہ پیراڈائم نہیں ہوگا تو وہ چین کئی نہ کئی سے متصل نہیں ہوگی وہ ٹوٹے گی اور وہ مفادیت پہ جائے گی اور وہ مفاد پرستی انسان کو پھر اپنے ویزن سے اٹھائے گی پوائنٹ یہاں پر یہی ہے کہ جو بیس لائنز ہیں وہ بیس لائن دین ہے وہ بیس لائن روحانیت ہے اور اسی کو سامنے رکھ کے جو ہے بچے کی تکمیل ہو سکتی اگر یہ چیزیں اس میں اتاری جائیں گی وہ نیچرلی پہنچے گا وہیں جہاں اسے تطرتن ہمنا چاہیے